اسلام علیکم پاکستانیوں تیار ہو جاؤ ایک دفعہ پھر زلالت کے لیے کیونکہ پاکستان میں پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسییشن نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ 22 جولائی سے پیٹرول پمپس بند کر دیا جائیں گے کیونکہ پاکستان میں مگر شدہ پیٹرول سیل ہو رہا ہے اس لیے کل جو پیٹرولیم ڈیلر ایسوسییشن کے چیرمین ہے عبدال سمیح خان صاحب انہوں نے کراچی میں پریس کانفرنس کی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے ہم 22 جولائی کو پیٹرول پ پیٹرول پمپس بند کر دیں گے کیوں حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے مطالبات کو مانا جائے انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے وزیر پیٹرولیم کو ان ساری چیزوں سے اگاہ بھی کیا تھا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس لیے ہم کل سے پیٹرول پمپس بند کر دیں گے اور پورے پاکستان میں یہ ہمارا احتجاج غیر موئینا مدت تک جاری رہے گا جب تک حکومت ہمارے مطالبات نہیں مان لیتی مطالبات ان کے کہ ہے کہ ایران سے جو پیٹرول آ رہا ہے اس پر پبندی لگائی جائے اور اس کو روکا جائے جو سمگل شدہ پیٹرول سیل کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہماری سیل میں تیس فیصد تک کمی آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ ہماری جو پرافیٹ ریشو ہے اس کو پانچ فیصد تک کیا جائے اور جب تک یہ تحفظات ختم نہیں کیے جاتے جو سمگل شدہ تیل ہیں اس پر پبندی نہیں لگائی جاتی اور ہماری پرافیٹ ری ریشو کو پانچ فیصد تک نہیں کیا جاتا تب تک پٹرول پانپس بند رہیں گے اس لئے پاکستانیوں آج ہی اپنی اپنی ٹینکیاں اپنے اپنے موٹر سیکل کی ٹینکیاں اور گاڑیوں کی ٹینکیاں فل کروا لیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار